قبلہ پیر سید غلام رزوانی شاہ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی سادہ لفظوں میں قبلہ شاہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ خطا پر کہنا کوئی جرم نہیں ہے کہ جناب جب سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہا گیا اور مطلق خطا ہی بولا انہوں نے کوئی ساد اشتحاد کی قید تو لگا ہی نہیں متقلم جب اپنی اصلاح پر بات کرتے ہیں تو ان کو ہی مراد متعین کرنے کا حق ہوتا ہے جب پیر صاحب اپنی مراد متعین کر کے کلام کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی اپنی مراد خطا اشتحادی متعین کر کے کلام کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم حضرات اگرامی آپ سب نے کراچی کے اندر جان ساران مصفہ کانفرنس میں اہل سنت اور اہل سنت کے نوجوانوں کی قائد محترم سے محبت کا پرپور انداز دیکھ لیا اور اللہ کے فضل اور توفیق سے آج وہ دن آہ پہنچا کہ یہ مسئلہ جو مسئلہ فدق اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے تھا آج سنیوں کے بچے بچے کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا کہ مسئلہ فدق دراصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر ایک حملے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے قائد محترم قبل امام جلالی نے جو کچھ بیان کیا وہی عقیدہ اہل سنت تھا اور اہل سنت کے عقیدے میں خطا اجتہادی کوئی معصیت کوئی بڑا عیب اور قابل مزمت نہیں ہے یہاں پر قبلہ پیر سید غلام رضوانی شاہ صاحب ان سے بڑے پیار سے ہم عرض کرتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ جس وقت وہ بیان کر رہے تھے اسوابت المرأہ و خطا الرجل یہ عبارت پڑھ رہے تھے شاہ صاحب اور عبارت پڑھ کر وہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح وہاں خطا ہوئی اسی طرح امام جلالی کو بھی ماننا چاہیے تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جس وقت قبلہ پیر سید غلام رضوانی شاہ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی سادہ لفظوں میں قبلہ شاہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ خطا پر کہنا کوئی جرم نہیں ہے خطا پر کہہ دینا کوئی اتنا بڑا طفان پر پانی کر دیتا خود دلیل دیتے وقت جب وہ بیان کر رہے تھے تو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خطا پر کہہ رہے تھے اور اسی سے خود وہ واضح کر رہے تھے کہ جناب جب سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہا گیا اور مطلق خطا ہی بولا انہوں نے کوئی ساتھ اجتحاد کی قید تو لگا ہی نہیں نہ کسی روایت کے اندر اجتحاد کی قید ہے لیکن بات وہی آ جائے گی کہ متقلم کو دیکھا جائے گا کہ جو متقلم بات کر رہا ہے وہ کونسی خطا مراد لے رہا ہے جب شاہ صاحب بیان کر رہے تھے پیر سید غلام رضوانی شاہ صاحب تو یقینی بات ہے وہ بھی اپنی مراد کو متعین کریں گے جن روایات کو پڑھ رہے تھے وہ ساری روایات کا خلاصہ تو خطا اجتحادی تھا تو ایک طرف اس بات کو لے کر وہ ہمارا رد کر رہے تھے اور ایک طرف اسی بات میں ہی ان کا جواب بھی موجود تھا اب کوئی شاہ صاحب کو یہ تو کہنی سکتا کہ جناب یہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خطا پر کہہ دیا اور یہ تو گستاخ عمر بن گئے لہذا پہلے ان سے رجوع لیا جائے تو یہ کوئی بات ایسی ہے نہیں تھوڑی اسی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب وہ مطلق خطا بول کر اجتحادی خطا مراد لے رہے تھے اور اس قول سے وہ گستاخ عمر نہیں بنے تو امام جلالی کا موقف بھی ایسے ہی ہے متقلم جب اپنی اصلاح پر بات کرتے ہیں تو ان کو ہی مراد متعین کرنے کا حق ہوتا ہے جب پیر صاحب اپنی مراد متعین کر کے کلام کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی اپنی مراد خطا اجتحادی متعین کر کے کلام کر رہے تھے تو اس لیے لمبی چوڑی بات کی تو ضرورت نہیں ہے اب کتنی واضح بات ہے کہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تو اہل سنت کے ہاں مسلم ہے اور بلا شبہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مرتبہ ہے اہل سنت کی مسلمات اور متعقدات اٹھا کر دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دونوں کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے تفدیل شیخین ہمارا عقیدہ ہے تو جب اتنی بڑی شخصیت سیدہ پانک سے بھی بلند رتبہ ہستی سیدنا عمر فروق کی طرف انہوں نے خطا کا کول کیا اور متلک بول کر اجتحادی ہی مراد لیا اور گستاخ عمر نہیں کہلائے تو اس لیے آئندہ کے لیے بھی اس بات کو پیشے نظر رکھا جائے کہ متلک بول کر مراد اجتحادی لیا گیا تو کوئی بندہ گستاخ نہیں بن جاتا شاہ صاحب ایک اچھے معتبر عالم دین ہیں ایک عرصہ سے انہوں نے تفضیلیوں کے خلاف برپور کردار ادا کیا ہے اس لیے شاہ صاحب کو یہ مسئلہ ضرور سمجھنا چاہیے اور اس کے حمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو آڑ بنا کر تفضیلیوں نے جو طفان برپا کیا اب وقت ہے کہ ان کا تعاقب کیا جائے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے افضلیت کے انکار کیا جنہوں نے فضائل کس ترتیب کو چیلنج کیا اور صرف چیلنج نہیں کیا بلکہ جو صحابہ یہ اتقاد رکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو حدیث تقریری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے کول کے دشیاں اڑائیں نکلیں اتاریں انہوں نے صحابہ اکرام کے اقوال کی کہ ہم یہ ترتیب رکھتے تھے آج ضرورت ہے کہ ان تفضیلیوں کا تعاقب کیا جائے ان ظالم و بدبختوں نے تکفیری ٹولے نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی محبت کی آڑ لے کر اہل سنت کو روافظ کی دہلیس تک پہنچائے ہوا ہے شاہ صاحب کا پچھلہ کردار چونکہ تفضیلیوں کے رد سے برپور ہے اور انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو بڑے اچھے انداز میں اپنے علاقے میں پیش کیا اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس مسئلے پر اب خود ہی غور فرمالیں خود اپنے اکول پر ہی غور فرمالیں تو ان کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا اور اپنی توجہات کا مرکز ان ظالموں بدبختوں کو رکھیں کہ جو اہل سنت کو روافظ کی دہلیس تک پہنچا رہے ہیں اور اہل سنت کی صفوں میں روافظ کے شر داخل کر رہے ہیں